رحمن الرحیم ایام فاطمیہ جا رہے ہیں جناب السیدہ فاطمہ تظہرہ بی بی کا وہ خطبہ جس کو خطبہ فدق کہا جاتا ہے آپ بھی اس کا مطالعہ کریں اور ایک ایک جملہ بی بی کا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے حدایت کا ذریعہ ہے جس میں اللہ کی واحد نیت واجبات اور مکمل احکام کو بیان کیا ایک ایک نماز کیوں واجب کرا دی روزہ اللہ نے واجب کیوں حج یعنی امر بالمعروف نہین منکر یعنی ایک ایک جملہ آج اگر بی بی کے ایک جملے پر ہر روز ایک نہ ایک بی بی کا فرمان بیان کیا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول کی بیٹی فرماری ہے کہ پرودگار نے قرآن کو تمہارے لئے حدایت کا ذریعہ کرا دی اور یہ بی پناہ پرودگار کی طرف سے خزانہ ہے جو تمہارے درمیان موجود ہے یہ اللہ کی ناتق کتاب ہے بولنے والی کتاب ہے سچا قرآن ہے چمکتہ نور ہے اور روشن چراغ ہے یعنی جان بھی آپ کو حدیرہ نظر آئے نا تو قرآن کے ذریعے روشنی حاصل کریں قرآن کو پڑھیں پڑھ کر سمجھیں اس لئے کہ یہ اس کے دروس عبرت کو واضح کرتے ہیں اور اس کے ظاہری مانی روشن ہے اور اس کے پیروکار قابل رشک ہے یعنی جو بندے قرآن پر عمل کرتے ہیں واقعی وہ قابل رشک ہوتے ہیں اور اس کی پیروی رضوان کی طرف لے جاتی ہے جنت کی طرف لے جاتی ہے قرآن کی پیروی اور اسے سننا بھی ذریعہ نجات ہے یعنی قرآن کو بندہ سنے بھی نہ تو یہ ذریعہ نجات ہے اور اس قرآن کے ذریعہ اللہ کی روشن دلیلوں کو پایا جا سکتا ہے اور اس میں بیان شدہ واجبات پر عمل کریں اور منع شدہ محرمات کو چھوڑیں جو اللہ کی ذات نے منع کی ہے حرام چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں روشن دلائل اتمنان بخش براہین کو اور مستحابات پر مشتمل فضائل کو عمل کریں جائز محوات محوات اس پر عمل کریں اور اس کے واجب دستور کو پایا جا سکتا ہے اللہ نے ایمان کو شرک سے تمہیں پاک کرنے کا ہے یعنی ایمان ایک ایسا پرویدگار کی طرف سے عظیم طوفہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان شرک سے پاک ہو جاتا ہے لہذا قرآن کو پڑھیں قرآن کتنا فائدہ دے رہا ہے قرآن میں اللہ کی ذات نے تمام آکام کو بیان کی لہذا قرآن کی تلاوت کی اگرے ترجمے کے ساتھ تو پرویدگار آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کریں